اسلام و حالیکم تُوڈیز مائی ٹوپک اباؤوٹ اموڈیم کیپسل کے حوالے سے ہے یہ میرے پاس اموڈیم کا کیپسل پڑھا ہوا ہے یہ اموڈیم کیپسل کا کہانے کا فائدہ کیا ہے یہ اموڈیم کیپسل کو ڈاکٹر حضرات کیوں اور کس وجہ سے ہمیں دیتے ہیں اموڈیم کیپسل کے بارے میں سمجھنے کے لئے اموڈیم کیپسل کے ڈوزز کے بارے میں سمجھنے کے لئے اور اموڈیم کیپسول کی انڈکیشنز اموڈیم کیپسول کے رییکشنز اموڈیم کیپسول کی کہنے کے فائدے اس کے نقصانات اس کے ڈوزز اس کے رییکشنز اور اس کے ڈوزز کے بارے میں میں آج آپ کو سمجھاؤں گا تو اموڈیم کیپسول کے بارے میں سمجھنے کے لیے آپ میرے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور آزم میڈیکل یوٹیوب چینل کو آپ سبسکرائب کریں کیونکہ میں ہر از نئے میڈیسنز کے بارے میں اور ہر از نئے ڈیگنوزس کے بارے میں آپ کے لئے میں ویڈیوز اپروڈ کرتا ہوں یہ اموڈیوم کا کیپسول ہے اموڈیوم کیپسول دراصل یہ دس موشن کو روکنے کے لئے ہوتا ہے یعنی کہ کسی انسان کو اگر دس موشن ہو جائے لوزنگ ڈائریا ہو جائے موشن ہو جائے تو اس دوران اسی میڈیسنز کو اموڈیوم کی کیپسول کو دیا کرتے ہیں تو جیسا کہ ایک انسان کو اگر خوراگ نہ لگے بد حضبیاں ہو جائے اور دس موشن الٹیاں بھی ہو جاتے ہیں اور دس موشن ہو جاتے ہیں جس کو آپ حیزہ بھی کہا کرتے ہیں حیزہ یعنی کہ حیزہ کا معنی یہ ہے کہ الٹی کا بھی آنا ہو اور لوز موشن کا بھی آنا ہو تو یہ الٹی کے لئے تو الٹی کے ٹیبلٹیں انجیشن ہوتے ہیں لیکن یہ دس کو روکتا ہے یعنی کہ دس موشن پھانی والے جو موشن ہوتے ہیں جس کو ڈی ہیڈریشن کہا جاتا ہے اس دوران اس کو دیا کرتے ہیں جیسا کہ ایک انسان کو خوراگ نہ لگے بد حضبیاں ہو جائے اور موشن لگ جائے پانی والے جیسا کہ واشروم جائے پانی والے موشن آ جائے جیسا کہ قضائے حاجت میں جائے واشروم بیٹے تو بلکل پانی جیسے واشروم آ جائے جس کو دس کہا جاتا ہے پانی والے دس کہا جاتا ہے اس صورت میں اسی اموڈیم کیپسل کو دو دنہ دیتے ہیں اور دو دنہ دینے کے بعد پھر اس کو آپ فلیجل یا پھر رنگر یا پھر آنٹی بائیوٹک انجیکشن میڈیسن یوز کیا کرواتے ہیں اور یوز کرتے بھی ہیں اور اس کے بعد پھر جب اگر دس ہو جائے موشن ہو جائے دوبارہ واشروم جائے دوبارہ دس موشن ہو جائے تو پھر ایک کیپسل آپ دوبارہ دے دیں گے اور پھر اس کو انجیکشن میڈیسن جو آپ نے ریگولر سے آپ یوز کرتے ہیں وہی دوبارہ ریگولر یوز کرنا ہے اور اس کے بعد پھر اس کو دو کیپسل پہلے دینے کے بعد پھر واشروم جائے اور پھر واشروم سے ہوتا ہوا جائے دوبارہ اس کو خیال ہو جائے واشروم جانے کا پھر بھی اس کو واشروم ہو جائے پانی وارے دس موشن ہو جائے تو پھر دوبارہ آپ اس کو دے سکتے ہیں یعنی کہ سب سے پہلے یہ دو کیپسلیں آپ نے دے دیا دس موشن کے بعد اور پھر اس کے بعد اگر اس کا دست ہو جائے واشرم جائے اور واشرم کے ساتھ اس کو دست پانی والا آ جائے تو پھر آپ اس کو یہ ایک ایک کیپسول دوبارہ دے سکتے ہیں یعنی کہ ایک کیپسول ہر دست کے بعد یعنی کہ دو کیپسول پہلے دیا پھر دست ہو گیا پھر ایک کیپسول پھر دست ہو گیا واشرم سے ہوتا ہوا واپس آ جائے پھر ایک کیپسول پھر دست ہو جائے پھر ایک کیپسول پھر دست ہو جائے پھر ایک کیپسول یعنی کہ گھنٹے کے بعد آدھے گھنٹے کے بعد جب بھی دست ہو پانی والے دست ہو واشروم جائے اور پانی والے دست ہو تو پھر اس کو دیا کرتے ہیں اور پھر دست ہو جائے پانی والا واشروم آ جائے تو پھر اس کو دیتے ہیں پھر دیتے ہیں پھر دیتے ہیں یعنی کہ سب سے پہلے دوزز کا دو کیپسول ہے دو کیپسول کے بعد پھر ہر دست دست کے بعد یعنی کہ جب بھی واشروم جائے دست ہو جائے موشن ہو جائے تو پھر کیپسول دیتے ہیں اور پھر ہر دس کے بعد ایک ایک خصوص دیا کرتے ہیں جیسا کہ بہت سارے بندے خورا کھاتے ہیں خورا کھانے کے بعد کھانا کھاتے ہیں اور دارک سو جاتے ہیں اور سونے کے بعد ان کو مروڈ پیچس لوزنگ دس موشن لگ جاتے ہیں یا تو پھر ٹرئیول کرتے ہیں بہت سارے انسان بندے ٹرئیول کرتے ہیں اور جمپوں کڑوں میں درکتا 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 گاڑیوں میں بائک میں تو درک درک کے ان کو گhes چٹ جاتا ہے اور پھر وہ ان ریگولر ٹائمنگ کھانا کھاتے ہیں کسی بھی وٹل میں کھانا کھانے کے بعد دوبارہ ان کو پھر دس موشن لگ جاتے ہیں جس کو ٹریول ڈائریا کہا جاتا ہے اس دوران بھی آپ اس کو دے سکتے ہیں اور ماہ رمضان میں خورا کھانے کا ٹائمنگ چینج ہوتا ہے جیسا کہ صبح ناشتہ کرتا ہے بندہ تو ماہ رمضان میں رات کو تین بجے دو بجے بندہ سیری کرتا ہے تو سیری کرنے کے بعد بھی اگر کسی کو دس موشن لوزنگ ہو جائے تو پھر بھی آپ اس کو دے سکتے ہیں اور خورا کھانے کے خوراں بعد کوئی مثلہ والا خورا کھایا یا پچھائی پیا یا کولڈنگ پیا یا کوئی دائی لیسی پیا اس سے اگر آپ کوئی الرجی ہو رییکشن ہو اگر آپ کو دس موشن لگ جائے تو پھر بھی آپ اس کو لے سکتے ہیں یعنی کہ سب سے شروع میں دس موشن پانی والا ہو جائے تو دو کفصول ہیں اس کے بعد پر ہر دس کے بعد ایک ایک کفصول دیا کرتے ہیں تو مزید معلومات کے لیے آپ مجھے کومنٹ کریں میں کومنٹ پر جواب دے دوں گا آپ کو شکریہ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ